اسلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے آج پاکستان کے میڈیا کے اوپر سارا دن جو ایک خبر ڈسکس ہوئی جس کے اوپر تفسرے ہوئے جس کے اوپر ہاشیہ ارائی کی گئی وہ خبر تھی جو حکومت نے اس وقت جو عمران خان صاحب کے سربراہی میں جو حکومت پاکستان کے اندر انسٹالڈ ہے اس نے جو ڈی ٹو ڈی افیرز کے اندر بلنڈر تو وہ مار رہے تھے گزشتہ چودہ ماہ سے لیکن ان بلنڈر کو کور کرتا جا رہی تھی کوئی نہ کوئی چیزہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم اس کے اوپر بڑی ڈاٹکے گھڑی ہو جاتی تھی اور پورے بیانیے کے بیانیاں بدل دیتی تھی بی آرٹی سے شروع ہو جائیے اور پچیس لاکھ کی آمدنی والے گھر کے شخص کے لیے تریپن لاکھ کی مہانا قسط والا جو مکان ہے اس کی بعد تک آ جائیے ہر جگہ پہ کمال کے انہوں نے جو ہے اہم مکانہ حرکتیں کی ہیں لیکن آج جو انہوں نے کیا ہے وہ تو تمام حدود ہی کروس کر کے دیکھئے پاکستان میں کسی بھی اہم اہم اہدے پر تکرری جو ہے وہ ایک پورا عمل مانتی ہے ایک پرسیجر ہوتا ہے اس پرسیجر کا آغاز ہوتا ہے اور پرائم منسٹر is desire to have this اس سے شروع ہوتی ہے direction اس متعلقہ محکمے کے لیے کہ ہم یہ کرنا جا رہے ہیں آپ اس کے اوپر سمری بنا کے بھیج دیجئے وہ سمری آتی ہے پرائم منسٹر اس کی approval دیتا ہے اگر وہ constitutional position ہے یا اہم position ہے تو وہ approval کے لیے پریزیڈنٹ کے پاس بھی جاتی ہے یہ نہیں اگر پریزیڈنٹ اس کی approval دے بھی دے تو پرسیجر یہی adopt ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ سائن کر کے اور بھیجے پرائم منسٹر ہاؤس کو اور پرائم منسٹر اس پر سائن کر کے متعلقہ میک میں کے سیکٹری کو کہے کہ تو بھی سائن کر دے یار ہر چیز کا ایک ایس او پی تیہ ہے پاکستان کی گورننس کے اندر اب پتہ یہ چلا ہے کہ جناب پاکستان کی مفصلہ افواج کے سربراہ کو اتنی اہم پوسٹنگ کے حوالے سے جو ان کی سروس میں توسیق کا معاملہ تھا اس کا معاملہ grossly mis handle ہوا ہے نوٹیفکیشن ہم نے جاری کرنے کے اعلان کر دیا 29 اگست کو اور اس 19 اگست کو اور 19 اگست کی جو approval دینی تھی وہ کبینہ کا اجلاس ہوتا ہے 21 کو اور 21 کو ہم ان سے فون کے اوپر رابطہ کر کے ڈسپیچر بھیج کے approval لیتے ہیں کیابنٹ کے ممبر سے تو وہ بھی 11 لوگ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد 29 کو آکے وہ حکومت کہتی ہے جی وہ 11 نہیں وہ 18 لوگ ہو گئے تھے جنہوں نے approval دے دی تھی اگر آپ 19 کو نوٹیفکیشن جاری کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور 29 کو آپ کے کیابنٹ کے ممبران اس کی approval دے رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اب اس کے بعد وہ سمری جو ہے ہم کہہ دیتے ہیں جی 30 کو سمری جاری ہو گئی تھی جس کا مطلب ہے نوٹیفکیشن جاری ہو گئی تھی جس کا مطلب ہے پریزیڈنٹ نے اس کو approve بھی کر دیا تھا بارہ سپٹمبر کو پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب عرف علوی صاحب ایک انٹرویو میں فرماتے ہیں کہ میرے پاس ابھی سمری نہیں آئی لیکن جب آئے گی تو میں فورن سائل کر دوں گا یہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے یعنی بارہ سپٹمبر تک ان کے پاس سمری نہیں پہنچی لیکن اس کے نتیجے کے اندر جو نوٹیفکیشن ہے وہ انیس اگست کو ہو چکا ہے کیا کمال ہے حکومت کا اور کیا اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اللہ ہیرے اور یہ وہی ہیرے ہیں جو کہا گیا تھا کہ ہیرے ہیں اور واقعی ہیرے ہیں آج انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ہیرے ہیں اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا پرائیم منسٹر صاحب کے ساتھ جو دو عدد ہیرے کے پی کے سے آئے ہیں نا وہاں پہ وہ بی آر ٹی اور ایک بلینٹری اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کارنامے کر کے آئے ہیں جن کا آج تک کوئی بھی انڈیپیننٹ آڈیٹر جو ہے وہ اطراف نہیں کر پایا جو ان کے کارنامے تھے اب وہی کارنامے جو ہیں وہ پرائیم منسٹر ہاؤس میں کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں اور جن کا بھانڈہ ہمارے رفیقے کار جناب عارف عمید بھٹی صاحب نے پانچویں فلور کی کاروائیاں کہا کہ پھوڑا تھا اور پھر جانا پڑا تھا ان کے گھار ان کو منانے کے لیے یہ وہ کارنامے ہیں جن سے ان دو ہیروں نے پرائیم منسٹر ہاؤس کو اس وقت روشن کیا ہوا ہے اور اس وقت جو ہے وہ گورننس اسی طرح چلائی جا رہی ہے یہ وہ رونا ہے لیکن ایک سرکس ہے کیونکہ آج مجھے کسی نے ایک محاورہ بھیجا ہم ایک سرکس دیکھنا ہے جو آج کل آج ہو رہا تھا کل حکومت کے پاس وقت تھا وہ اپنی کتائیوں کو دور کرتی اور جا کے عدالت کو مطمئن کر دیتی اور حکومت نے کیا بھی اور وہاں پہ گئی سجاج صاحب نے کہا جو متعلقہ شک ہے اس میں تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو اب غیر مدل کا شک میں تربیم کر کے لے آئے یہ تو اس پہ اطلاع کی نہیں ہوتا اور حکومت کی ٹیم کو اٹانی جنرل صاحب تو نیوٹرل بڈی ہوتے ہیں جو حکومت کی ٹیم کو یا حکومت کو ریپرزنٹ کرنے گئے ہیں صاحب وہاں پہ فروغ نصیم صاحب ان کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے پہلے انہوں نے ایمکیم کے قائد الطاپ بھائی کا دیانت کیا ان کا پیڑا غلق کیا اس کے بعد مشرف صاحب کو اس لیول تک پہنچایا وہ ان کے بھی وکیل تھے اور اب دعا کریں کہ وہ کسی اور کے بھی وکیل ہو گئے ہیں وہاں پہ وہ سیم ریزلٹ نہ دے کے آئے یہ ہے آج کا ہمارا موضوع اور اس موضوع پہ جو ہم نے آج بات کرنی ہے اس پینلسٹ کا آپ سے تعرف کرواتے چلے ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر امران ملک صاحب آپ ان کو ہمارے پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں دفاعی تجزیہ نگار ہیں برگیر صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریل آنے کا ان کے ساتھ موجود ہیں چوہزی زہیر صاحب چوہزی زہیر صاحب بھی ہمارے پروگرام کے مستقل ممبر ہیں تفسرہ نگار ہیں تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ زہیر صاحب اور ان کے ساتھ جناب حمدہ مدرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب اور آج یہ سارا دن پلر ٹو پوسٹ والا جو مہاورہ ہے نا وہ کرتے رہے ہیں کبھی ایک سائیڈ پہ بھون کر رہے تھے کبھی دوسری سائیڈ پہ بھون اور یہ انفرمیشن اکٹھی کرتے رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور پٹی صاحب سمجھ تو انہو ہی نہیں آئی کی ہو رہے ہیں عمران ملک صاحب چونکہ اس ذمہ داری میں رہے ہیں کہ جس کا کام ہوتا ہے پرنسپل آف آفیسر جو ہوتا ہے پرنسپل سیکٹری جو ہوتا ہے اور برگیر صاحب بھی اس پوزیشن پہ اس کے اردگرد ہی رہے ہیں ملٹری سیکٹری رہے ہیں اور انہوں نے بیسیکلی وہ کوارڈینیٹ کرنا ہوتا ہے کہ what the prime minister desire and what the president desire یہی دو بڑے اوڈے ہوتے ہیں یہ what the chief minister desire اور اس کی پھر پورا پرسیجر مکمل کرانا اس کے legal and pros and cons مکمل کرانا برگیر صاحب کیا اس وقت موجودہ prime minister house میں کوئی ایسا زی اکل آدمی موجود نہیں ہے جس کو established standard operating پرسیجر کا پتا ہو ملٹری صاحب بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پروسس کیا ہوتا ہے اگر prime minister نے ایک decision لیا ہے تو اس کا staff جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس decision کو implement کروانا ہے اور اس کے staff کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تمام قوانین کے بارے میں علم ہو اور وہ جو government کے procedures office work جو ہے وہ اس کے بارے میں اور procedures کے بارے میں خاص طور پر مکمل علم ہو اس کا procedures کے بارے میں ان کو یہ ہونا لازمی ہے کیونکہ اس نے وہ implement کروانا ہے صحیح اب prime minister نے ایک decision دے دیا اب principal secretary to the prime minister کا کام ہے کہ required جو یہ requisite جو ministry ہے اس کے secretary سے وہ بات کرے یا ان کو بھی بلا کر یا brief کر دے یا فائل ان کو بھیجے اور ان کو بتایا کہ یہ کام جو ہے یہ کہ یہ چیز جو ہے فلا فلا بکتا ہو جائے وہ ٹاسک بھی دے دیتے ہیں اور ٹائم بھی دے دیتے ہیں کمپلائنس رپورٹ مانگتے ہیں کمپلائنس ہو گئی ہے جب کمپلائنس ہو جاتی ہے تو وہ پھر prime minister کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا اب اس کیس میں اگر آگست میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ جی ان کو چیف فارمی سٹاف کو ایکسٹنشن دے نہیں ہے تو بہت ٹائم تھا ان کے پاس کہ سارا اس معاملے کو مکمل طور پر ان ڈیٹیل دیکھا جاتا اور اس کے جو سمریز ہیں یا جو بھی پروسیڈر ہے اس کو وہ فالو کرتے منسٹر آف ڈیفنس سے سمری آتی جو کیبنیٹ میں پیش ہوتی کیبنیٹ اس کو اپروف کرتی پرائم منسٹر ایڈوائز کرتے پریزیڈنٹ کو کہ جی یہ ہم نے ڈیسائیڈ کی ہے کیبنیٹ پریزیڈنٹ آف کیبنیٹ پریزیڈنٹ ایڈوائز کرتے اور پریزیڈنٹ اس کو اپروف کر دیتے جی بلکل اور پھر وہ گزت نوٹیفکیشن میں آ جا گزت نوٹیفکیشن آئے گا اور یہ ایک روٹین کا پروسیڈر تھا بہت روٹین کی چیز ہے یہ ابھی جیسے یہ چیئرمن جان جی سب سٹاف کومیٹی جو اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ بھی بلکل یہ سالہ پروسیڈر گیا ہوگا اس کے لیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ یہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے ہم سب لگے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ obviously پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو ان کا تو ذمہ داری تو ان کی ہے the ball stops or the buck stops at prime minister امران خان's desk بلکل ٹھیک بگر ان کو اس جگہ تک لائے کون ہے ہاں انہیں اس صورتحال میں اس گاند میں دھکیلا کے ساتھ دھکیلا کے ساتھ اور وہ ہیں ان کے سٹاف کے لوگ آپ you mean principal secretary to the prime minister is the principal secretary وہ تو ان کا principal staff officer ہے اس کا کام یہ ہے کہ prime minister جو orders دیتے ہیں وہ ویسے کہ one one pass down ہو to the required ministry اور وہاں پہ action ہو اس کی compliance ہو اور وہ compliance report دے prime minister کو کہ ہاں جی یہ کام ہو کے ہے ان کا کام یہ تھا کہ تمام سمری جو ministry of defense سے بہنبا کے وہ لاتے cabinet میں اور cabinet secretary جو ہیں وہ اس کو باہر پیش کرتے approval ہوتا اور procedure کے مطابق یہ پریزیڈن کے پاس چلی آتی issue کوئی نہیں تھا اس میں بہر انہوں نے بڑی طرح سے اس کو مسہنڈل کیا ہے اور نہ صرف یہ کہ prime minister کو بلکہ ایک آرمی چیف کو انہوں نے آرمی چیف اور آرمی از اینسٹیوشن دونوں کو بہت امبارس کیا ہے امبارسمنٹ ہو رہی ہے بہت سخت امبارسمنٹ ہو رہی ہے جتے ریٹائرڈ آفیسز ہیں وہ زیادہ امبارس ہو رہے ہیں اور وہ زیادہ امبارس ہو رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک سویلین فریمے آگئے ہوتے ہیں ان کا انٹریکشن بڑھ گیا ہوتا ہے ان سرویس لوگوں کا تو پھر بھی انٹریکشن تھوڑا سا ریسٹرکٹڈ رہتا ہے جی اس وقت ہمارے ساتھ لیگل ایکسپرٹ ہم نے بہت سیکھا ہے ان سے لیگل حوالے سے جناب عرفان قادر صاحب موجود ہے سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں اگرچہ اٹارنی جنرل کا ہوتا ان کے لیے بہت چھوٹا ہے عرفان قادر صاحب بہت شکریہ ہمیں جائن کرنے کا آج جو عدالت میں ہوا ہے اور اس سے پہلے جو ایڈمیسٹریٹر ایڈمیسٹریشن نے کیا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں مطلب کہ رولز اینڈ ڈیگولیشن فالو نہیں ہوئے وائلیشنز ہوئی ہیں یا پرسیجر انیشیئیٹی نہیں ہوئے یہ انکمپلیٹ رہ گئے ہیں کیا ہوا ہے اس کے اندر جی دیکھیں میں جو عدالت کا جو آج تک جو جو سیڈنز ہوئی ہیں اس سے جو عدالت کا جو سہن میں سمجھا ہوں عدالت تو اس ویو کی ہے کہ پاکستان کی جو سٹیٹ آف پاکستان ہے جو ریاست ہے اس میں جن لوگوں کو بھی آثورٹی دی گئی ہے وہ آثورٹی ایک سیکرڈ درسٹ ہے اور اس درسٹ کو انہوں نے ریزنیبی فیرلی اور کسی منطق کے تحت اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں وہ آر بیٹری ایکسرسائز نہیں ہے لہذا عدالت یہی چیز دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے یا یہ جو ان کی مدتیں ملازمت جو ہے اس میں جو توسیح کی گئی ہے کیا یہ توسیح جو ہے ایک ریزنیبی فیرکے سے اور اپلیکیشن آف مائن سے کی گئی ہے یا کہ یہ ایک آر بیٹری ایکسرسائز ہے اس میں سب سے بڑی وجہ جو عدالت ابھی تک سب دی ہے وہ تو عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ یہ جو کسٹیٹڈ جو آبچیکٹ ہے وہ جو کہا جا رہا ہے وہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس کا تقاضہ ہے کہ چینلز باجوا کو یہ تحصیل دے دی جائے لیکن اس پہ انہوں نے سب کہا ہے کہ سیکیورٹی جو یہ جو کنسرنز ہیں وہ تو فوج کا کام ہے اس کو دیکھنے کہ یہ فرد وائد تک تو یہ محید نہیں ہے لہذا اس کو اپیرنٹلی انہوں نے کوئی ریز ڈیبل کرائٹیریہ نہیں سمجھا ان کو اپائنٹ کرنے کا اور انہوں نے اسی لیے باتی جو سارا پروسس ہوئے پھر اس سے اس کا موازنہ کر کے جب دیکھا ہے تو وہاں پہ بھی بہت چیزیں ہیں فیزٹ فریقے سوئی ہیں جس سے کہ ایک امپریشن ملتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے جس میں کہ صدر پاکستان بھی ہیں وزیراعظم بھی ہیں کابینہ بھی ہیں وہ ایک جو ایفٹ انہوں نے کیا ہے وہ فورد وائن کنکلوجن تھا کہ انہی کو کرنا ہے لہذا ہر چیز جو تھی وہ طریقے سے صریقے سے نہیں ہو رہی تھی بلکہ جلدی میں ہو رہی تھی اور وہ یہی غالباً اٹرین جینرل صاحب سے پوچھنے کی پوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ اس طرح کی چیز بتائیں جس سے کہ میں لگے یہ بقاعدہ پروپر اپلکیشن آف پائنڈ بھی ہوا ہے اور جو روح ہے کبانین کی انہوں نے سامنے ریٹ کے لئے کیا گیا ہے لیکن اس پہ وہ جو ایک ریشترل اپروچ جو ہوتی ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے کورٹ ابھی تک کنونس نہیں ہو رہی کہ حکومت نے یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے اس طریقے سے کی ہے جس طرح کے ہم کہہ سکیں کہ یہ ایک جسٹ اور فیر اور ریزیبل ایکسرسائیز اس میں کوٹ نے کاغنیزنس تو لیا ہے اس کا لیکن پٹیشنر کہہ رہا ہے جی مجھے اپنی اپلکیشن کے اوپر کنٹینیو نہیں کرنا معاملہ بہت حساس ہے ایسی صورت میں کل جو ہمارے پاس اپریشن پہنچا تھا کہ جائج صاحب نے اس کا سوہو موٹو لے لیا ہے آج جائج صاحب نے کہا کہ نہیں ہم اپلکیشن کنٹینیو کر رہے ہیں اچھا پٹیشنر کا آج بھی یہی نکتہ نظر تھا کہ مجھے اپلکیشن ویڈراؤ کرنے دی جائے یہ ڈائکاٹمی کہلیں یا پرابلم کہلیں اس وقت سامنے نہیں آئے گا جب عدالت جو ہے وہ فیصلہ ڈکٹیٹ کروانے لگے گی تو پتہ چلے گا کہ پٹیشنر اپنی جگہ پہ سٹینڈ نہیں کر رہا تھوڑا سا یہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ پرابلم تو ہوگا کل جب عدالت پھر بیٹھے گی بات یہ ہے کہ اگر عدالت کے نوٹس میں ایک چیز آ جائے جس سے کہ یہ پتہ چلتا ہو کہ یہ جو افیکٹس ہیں سٹینڈ ایلون بیسس پہ ایسے ہیں جو کہ ڈبلک ایمپورٹنس کے ہیں اور جس پہ کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ پاکستانی جو پبلک کے لارج ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس اپیکٹ ہو رہے ہیں تو پھر اگر پوٹیشنر کیس کو واپس لینا بھی چاہے تو عدالت اس معاملے کو ضرور دیکھ سکتی ہے کہ آیا اس معاملے میں عدالت میں پیش رفت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے اور باوجود کہ اگر وہ واپس بھی لینا چاہے تو عدالت اس میں پیش رفت کر سکتی ہے کیونکہ اس کے بعد نوٹس میں کچھ ٹیکس آگئے ہیں بلکہ ٹھیک اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد اب چونکہ دے دی ہے عدالت نے اٹانی جنرل صاحب کو اور کہ یہ اپنا ہومورگ کر کے آئیے اور یہ یہ پوائنٹ بتائیے اور کچھ جگہ پہ خاموش بھی ہے تو اس جو موجودہ ان کے سامنے کسی آپ زیر سماعت ہے اس سے قطع نظر کیا فیوچر کے لیے ایک پیرامیٹر سیٹ نہیں ہو جائے گا کہ جس سے آئندہ اس طرح کے کوئی بھی انٹورڈ سیچویشن نہ پیدا ہو یہ ذرا پھر سے بولیے گا وہ آواز جب آپ یہ بات کر رہے تھے میں نے کہا کہ عدالت جو ہے وہ اس سے پروسیجر سیٹ کر سکتی ہے آئندہ کے لیے کہ جو حکومت پھر بعد میں اس کو قانون کا غلاف پہنا دے اور یہ پھر یہ دوبارہ اس طرح کا ایشو کریئٹ ہی نہ ہو ہاں یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ جو پیرامیٹرز ہیں وہ بالکل انہوں نے بہت ساری اپوائنٹمنٹس جو ہیں ان میں سیٹ کی ہیں بے بہار رولنز ہیں پاکستان سپریم کورٹ کی اس طرح کی اپوائنٹمنٹس جو کہ سپر اینویٹڈ لوگوں کو جو پوائنٹ کیا گیا اور انہوں نے اس کو نہیں مانا اور انہوں نے کہا کہ ہر سروس کا ایک کارڈر ہوتا ہے اور اس کارڈر کو فالو کرتے ہوئے آپ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو آپ یہاں پہ نہ لگائیں کیونکہ اس سے جو آلڈی ان سروس ہوتے ہیں ان کو ہاتھ ملکی کی فیلنگ ہوتی ہے کہ جی انہوں نے اپنی سروس مکمل کر لی اور اس کے بعد بھی ان کو آپ دوبارہ ری اپوائنٹ کرتے ہیں تو یہ جنرلی جو مختلف آرگنیزیشنز ہیں بیوراکرسی کی اس کے بارے میں تو اس طرح کی بہت سے فیعت پر آ چکی ہیں فوج کے بارے میں اس طرح کی بات اب سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اور اب یہ پہلی دفعہ یہ تمام جو questions ہیں کوٹ یہ raise کر رہی ہے اور یہ بھی بات ہوئی ہے کہ ایک شخص جو کہ اپنی retirement کو پہنچ جاتا ہے اور retirement اس کی مکمل ہو جاتا ہے اس کا period تو کیا آپ retired آدمی کو بھی لگا سکتے ہیں آرمی چیف اور اگر retired کو لگا سکتے ہیں تو ان سے پہلے جو آرمی چیف ہیں ان کو نہیں لگا سکتے اور اگر اپنے retired کو نہیں لگانا تو پھر ان کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کو کیوں نظر انداز کیا جائے تو یہ سارے discussions جو ہیں جاری اور ساری ہیں اور اب کل پتہ چلے گا کہ کوٹ eventually کیا hold کرتی ہے بہت شکریہ عرفان قادر صاحب ہم سے بات کرنے کا اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا پروگرام کے اس کے content کے اوپر تو میں نہیں جا رہا چوری زہیر صاحب لیکن اب دیکھیں نا اب حکومت مختلف قسم کے جواز دے رہی ہے کہ جی سیکیورٹی سیچویشن ایسی ہے اور فلانی ہے اور اپنے آپ کو بھی مزید embarrass کر رہی ہے کیونکہ عدالت نے پھر کہہ دیا جی کہ اچھا ٹھیک ہے سیکیورٹی سیچویشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ ہمیں کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین سال میں ٹھیک ہو جائے گی یا تین ماہ میں ٹھیک ہو جائے گی اب دیکھیں جتنا بھی اپنے اس بلنڈر کو کور کرنے کی سرکار کوش کر رہی ہے وہ مزید embarrassment create کر رہی ہے اپنے لیے بھی اور آرمی جیسے انسٹیوشن کے لیے جیسے بھرگیری صاحب نے فرمایا ہے تین کیو رزوان بہت ہی valid point آپ نے اٹھایا ہے آپ یہ دیکھیں اس کے اندر تو کسی دو آرائی نہیں ہیں جس طریقے سے mismanage کیا گیا ہے جس طریقے سے procedures کو violate کیا گیا ہے یعنی کہ پاکستان طریقے انصاف کی جو حکومت اور ان کے جو chief executive انہوں نے ensure کیا ہے کہ وہ واقعی اناڑی ہے اور جس طریقے سے ان کا یہ فیصلہ تھا آپ یہ دیکھیں یہ اگست کا معاملہ تھا اور اگست کے اندر کیا procedure فالو کیا گیا ہے اس طریقے سے تو kingdom's کے اندر ہوتا ہے کہ آپ اچانے کی کہہ دیتے ہیں جی ابھی میں نے باشا سلامت نے order جاری کر دی ہے اور بعد میں اچانک خیال آتا ہے وہ بھی جب کچھ میڈیا کی خاتون نے point out کی ہے president کو جب انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو سمری نہیں آئی پھر اسی طریقے سے جو cabinet کا اجلاس ہونا اس سے approval لینا لوگوں کا absent ہونا سو یہ کافی ساری وہ چیزیں ہیں جو indicate کرتی ہیں full fledged mismanagement کو اور نا اہلی کو پھر دیکھیں جو اٹانی جنرل جو بار بار reference دے رہا ہے وہ یہی دے رہا ہے جی بالکل دی گئی آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس وقت سمری موو ہوئی اور کیا کلازز تھی کیا اس وقت کوئی پٹیشنر تھا کیا اس وقت کوئی ریاض یہ جو راہی صاحب ہیں اس ٹائپ کی کسی نے کوئی پٹیشن دائر کی وہ نہیں کی گئی اور پرابلی آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گلانی جو پرائم نیسٹر تھے انہوں نے رات کو گیارہ یا بارہ بجے کے قریب قوم سے خطاب کیا اور اس میں یہ نوید سنائی جناب ہم جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ایکسٹینشن دیتے ہیں تو ایک ہی ویلڈ پوائنٹ ہے آج تک بہتر سالہ تاریخ میں جو اٹانے جنرل جس کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جو ایکسٹینشن دی تھی وہ مارچ اپرل میں فروری مارچ میں شاید دے دی تھی اور اس کا آغاز ہوا تھا نومبر میں جا اگر آپ کو یاد ہو کافی لبا کافی لبا ٹائم ان کو درمیان میں پلان کرنے کا مل گیا تھا تو ان کی اگست میں کیوں نہیں ہو سکتی تھی میرا مطلب ہے اس میں انہوں نے get for granted لیا گیا ہے جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں ان کو اندازہ نہیں تھا کہ شاید کوئی ریاض راہی کوئی پٹیشن چلی جائے گی اور پٹیشن ایکسپٹ ہو جائے گی یہ تو جب چیف جسٹس اور پاکستان کے سامنے پٹیشن گئی اور ایکسپٹ ہو گیا اور وہاں بھی پھر کافی ساری ابحام ہیں وہ نظر آنے شروع کافی سارے لکونیز اور پوائنٹ جو ویک ایریاز تھے وہ انہوں نے پوچھنے شروع کر دیئے کیونکہ ماضی کے اندر اگر آپ چیف جسٹس کے تمام ریمارکس کو سنے تو انہوں نے بڑے ویلیڈ ابزرویشنز بھی ہیں کہ جناب آپ دیکھیں کہ ماضی کے اندر چھے پانچے جنرل کے جو جنرل آفسترز تھے جو خود ایکسٹینشنز لے لیتے تھے جیسے مارشاللز میں ہوتا رہا ہے جیسے جنرل مشرف کا ٹائم تھا پھر جنرل زیا کا جنرل عیوب کا یہ کہانی تو ساری وہاں سے شروع ہوئی ہے پھر اس کے بعد جو سیول جو سپر میسی کا ٹائم آیا جب سیول حکومتیں آئیں ان میں بھی خیر کسی کو اتنی وہ کوئی ویرنس نہیں تھی کہ جناب یہ اتنا بڑا سنسٹی ویری ہے اس کے اوپر کوئی رول ریگولیشنز یا کوئی لاؤ پاس کر لیا جائے یا کوئی ایڈیٹیفائی کر لیا جائے یہ تو ابھی کوئیسٹن آنا شروع ہو گیا کہ جناب کہ دیکھیں یہ تین سال کا جو پیریڈ ہے جو ایکسٹینشن ہے یہ کیسے ہوگی سو میرے خیال ہے کہ یہ پیریڈیس ہے اور دیفینیٹلی یہ بہتری کی طرف ہی ہوگا بٹ لیکن جس طریقے سے یہ پیریٹیشن میڈیا اور ایک یاس جو ابہام کریئٹ ہو گیا یہ اس کی صرف اور صرف ذمہ دار جو حکمت وقت ہے اور اس کے سربراہ ہے ٹھیک بٹی صاحب آج تو ایک ہی بٹی صاحب بٹی صاحب آپ کے دوست ہیں اس وقت پرائم میسٹر آؤس کے اندر جو ہم نے ایمپورٹ کیے تھے کے پی کے سے اور برگیڈیس صاحب کا تو کہنا ہے کہ جناب بلنڈر کا آغاز بلنڈر جہاں پہ مرضی مارا گیا آغاز اس کا وہی سے ہوا بہت شکریہ رئیس صاحب بات یہ ہے کہ برگیڈیس صاحب نے بھی کہا صحیح صاحب نے بھی کہا میں انہوں نے غلطی گائے دیا بات یہ ہے کہ یہ نہ اہلی اور نہ لائکی ہے دونوں دونوں یہ لفظ اس کے لئے بلکل فٹ بیٹھتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں میں اگر پولیٹیشن ہوں یا آپ پولیٹیشن ہیں ہمیں چیزوں کا جو رموز ہوتے ہیں نا حکومتی ہم وہ تو کر سکتے ہیں ہم سودے بازی تو کر سکتے ہیں لیکن اس سودے بازی کو عملی شکل کیسے دینی ہے یہ جو آپ کا سیکرٹری ہوتا ہے چونکہ وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کام کا اس نے بتانا ہوتا ہے جی کہ اس آرڈر کو ہم نے اس طرح کرنا ہے اب حکومت چلانے میں اور میں بہت دفعہ کیا چکہ اور کرکٹ ٹیم کھلانے میں بڑا فرق ہے بارمی پوزیشن پر جو بندہ ہوتا ہے وہ کبھی شاید ہی ہوتا ہے کہ وہ دعا بار بیٹھے یہی مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ ساری ٹیم مار جائے میں اندر چلا جاؤں ہاں ان میں سے کوئی لگڑا ہو کسی کو بال لگے ٹھیک ہے مجھے کھیلنے کا موقع ملے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ میرے جو دو دوست ونکیپی سے امپورٹ کیے بڑے سپیشل اور ارستو قسم کے اور افلاتون دونوں جو ہیں جوڑی ان کی ہے ان کا یہ کام تھا کہ اگر پرائیم منسٹر صاحب نے یہ کری دیا تھا جس طرح جن حالات میں بھی ہوا جیسے بھی ہوا اور انہیں کرنا تھا کر دیا ان کو یہ گائیڈ کرتے کہ جناب یہ پروسیجر ہے اس پروسیجر کو ہمیں فالو کرنا ہے آج عدالت میں سارا دن یہی ہوتا رہا کہ جی پروسیجر آپ توسیع مانگ رہے ہیں یا آپ تو کرر ہی مانگ رہے ہیں دونوں میں سے کلیئر کر دیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے بڑی صاحب اگر بیک ڈیٹ میں آپ نے وہ پروسیجر مکمل کروانا تھا تو کم از کم منسٹری آف دفاع سے شروع کروا لیتے ہیں کیا خیال ہے بڑی صاحب آپ دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں پھر آپ ہسنا شروع کر دیتے ہیں آپ باتوں کو کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں میں نہیں پھنسوں گا آپ کے اس جال میں نہیں اگر آپ نے بیک ڈیٹ سے کروانا ہے تو سمری منسٹری آف دفاع سے بیک ڈیٹوں میں فارورڈ کروانا لیجئے اور انیس سے پہلے سارا پرسیجر مکمل ہو گیا ہے دکھا دیجئے یعنی آپ کمال کر رہے ہیں کہ آپ 21 کو پرسیجر مکمل ہوتا دکھا رہے ہیں اور انیس کا نوٹیفکیشن آپ جاری کرنے ہیں کیا لوگ ہیں آپ رضی صاحب نلائکی اور ناہلی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت کے رموز کیا ہے حکومت چلانی کیسے ہے میں نے کہہ دیا میرے سیکیٹری نے کر دیا یہ نہیں ہوا کرتا اس صحیح کا اپنا رحیر صاحب نے بلکل درست فرمایا کہ یہ کنڈمز میں ہوا کرتا ہے بادشاہات میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جی میں نے بادشاہ سلامت کا حکم رات کے دو بجے ان کو یاد آیا کسی نے گھنٹی کھڑکائی بار جو ٹل ہوتا تھا پرانے زمانے میں کہتے تھے وہ کھڑکا دیا انصاف کی گھٹال کھڑکایا انہوں نے کہہ دیا کر دو یہ اس وقت ہوتا تھا اب نہیں ہوسکتا اب لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں آج سارا دن جو ہے آپ دیکھیں کہ پوری قوم ایک ہیجانی کیفیت میں آئے ابھی بھی سارا دن بھی رہی اور ابھی بھی اور کل تک یہ رہے گی کہ کیا ہونے والا ہے اس حکومت کی نلائکی اور نہ اہلی کی وجہ سے ایک ایسا ادارہ جو کبھی کسی ڈسپیوٹ میں آیا ہم اس کو ہمیشہ سلوٹ مارتے تھے اس کے مارے دل میں عزت ہے اس کی یہ بھی ہم نے اس کو جو ہے وہاں پہ لاکرکٹیرے میں کھڑا کر دیا اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس طرح تو سیول حکومتیں اور جو سو کالڈ کہتے ہیں جی کہ دیموکرائٹیکلی الیکٹڈ گورنمٹ ان میں جو کونگوں کی جیسی حکومت جو ہے وہاں پہ بھی نہیں ہوتا ایسے جو سعود افریقہ جو سارے کچھ کرتے ہیں وہ بھی وہاں پہ بھی نہیں ہوتا ہر تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ نے چیف صاحب کو عدالتی نوٹس جاری کروا دیا جی میں نے یہی کہا نا کہ اس ادارے کے سربراہ کو یا اس ادارے کو آپ نے پہلی مرتبہ کٹیرے میں لے کے آئے ہیں یہ کہاں کی سمجھ داری ہے کہاں کی اقل مندی ہے سیکیٹری صاحب جو ہیں باقی جو آپ کی کبینہ ہے وہ بار بار میٹنگیں بلا رہے ہیں کل زیرو آر میٹنگ ہوگی پرسوں اس کے بعد پھر میٹنگ ہوگی پھر میٹنگ ہوگی فروغ نسیم صاحب آپ نے شروع میں ان کا بتا دیا اور ہار میٹنگ کے اندر پھر بلندر ہو رہا ہے مسئلہ یہی ہے دیکھیں آپ کم از کم ایک ایسی کوئی کسی وہ کہتے جی کہ اگر کوئی بندہ ویلیبل نہیں ہے نا پرانے زمانے ایک مثال تھی کوئی بابے تو پوچھ لو بابے نہیں پوچھ لو انہیں کوئی بابا نہیں ہے نہیں بابا نہیں ہے تو چلیں وہ کہتے جی کندرل مشورہ کر لو وہ جا کے ٹکر مارے ہیں پرائم نیسٹر ہاؤس کی کسی دیوار سے ہو سکتا ہے کوئی پرانے وزیراعظم کا کوئی مشورہ سامنے آ جائے مسئلہ یہ ہے کہ کسی سے بات کرنی نہیں اور آپ نے جب یہ کہہ کہ کھڑا کر کے ایسے ہاتھ کھڑا کر کے اور ایسے انگلی کر کے کرنا ہے نا کسی کو جب آپ انگلی کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا تو اگلا اس کا جواب دینے کا پابند ہوتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے آپ نے اس دن للکارہ وزیراعظم ہاؤس نے بقاعدہ طور پر وزیراعظم صاحب بڑے قابل اعترام ہے مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے ان کا جو سٹاف ہیں وہ ان کو بلنڈر پہ بلنڈر کروا رہا ہے اور وہ بچارے پریشان ہو کے دیکھتے ہیں وہ کابینہ میں جلاس بلاتے ہیں کہ شاید کوئی اچھا حال نکل ہے ایک اور غلطی اس پہ ہو جاتی ہے ایک اور نہ لیکی ایک اور نہ ہلی ابھی شکر کریں کہ محترمہ فردوس آشی قبان صاحبہ یہاں پہ موجود ہوئی ہیں اگر وہ ہوتی ہیں تو آج یہاں پہ میں آپ کو گیرنٹیٹ بتا سکتا ہوں کہ ان کو صبح وہاں عدالت میں پیش ہونا پڑ جانا تھا وہ اپنی کسی نہ کسی بیان کی وجہ سے دوسرے ہمارے سائنسدان جو ہیں وہ جارہ ڈیپن ہوتا جی ہاں وہ اور ہو جاتا اب سمپل ایک مسئلہ تھا کہ جج صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے تقرر کرنے کے بعد دیکھیں آپ اگر کسی ادارے میں جاتے ہیں تو آپ پہلے پوائنٹمنٹ کریں گے تو اس کو آگے سے کچھ کریں گے نا آپ ایک بندے کو پوائنٹ نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اس بندے کو تین مینے کے لیے رکھ لیا ہے تین مینے کے لیے جو ہے نا اس کو میں نے نوکری کر دی اوہ بھائی اس کی اپوائنٹمنٹ لیٹر کدھر ہے ہم اپوائنٹ ہوتے ہیں ہمارا ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر تاریخ لکھی ہوتی ہے کہ جی آپ کو دوزار گیارہ سے لے کر موقع ہے کہ نہ تو اس میں پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے لوگ ویسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر سال میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گزشتہ کرپٹ لوگوں کی کاروائی ہے یہ پہلا موقع ہے جہاں پہ پی ٹی آئی آگے پر نہیں یہ پہلا موقع ہے جس میں ابھی تک انہوں نے نہیں کہا ویسے کہ یہ گزشتہ حکومت کی غلطی کی ویسے یہ سارا کچھ ہوا ہے ابھی تک وہ چھپ کر کے دب کے ہوئے بیٹھے ہوئے کیونکہ انہوں نے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے اس پہ بولنا کیا ہے اس لیے ہم بھی وقفہ لے رہے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی موضوع پہ گفتگو کنٹینیو کریں گے کہ آئیں یہ ہوا کیوں اور اس کا جو قصور وعد ہے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور آئندہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے فیلحال پروگرام میں وقف ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں برگیڈر عمران ملک صاحب زہیر صاحب چودری صاحب اور جناب عرسلان رفیق بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈر صاحب یہ بلندر ہوا ہے غلطی ہوئی ہے شوٹ سم ہیڈ شوٹ ہیڈ شوٹ ہیڈ شوٹ رول دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے چھوٹی بات نہیں ہے ڈیفینیٹل نہیں دیکھیں جیسے ہم نے پہلے بات پی کہ پرنسپل سیکٹری دو پرائم منسٹر کا کچھ رول ہے ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ سیکٹری کو بولاتے اور پرائم منسٹر کو بریف کرواتے سر یہ سارا پروسس ہے یہ پروسیڈر ہے اور اگر پرائم منسٹر یہ کام نہیں کر سکتے ان کی پاور سے باہر ہے یا قانون اس کی اجازت نہیں دے گا تو لوگ سیکٹری کو چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر کو اس کے بارے میں بتاتے سر یہ آپ کا قانونی طور پر یا آپ یہ کام نہیں کر سکتے یا ان کو وی آؤٹ بتاتے یا وی آؤٹ بتاتے ان کو فیکٹویل پوزیشن بتاتے کہ قانون یہ کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے آپ اس کو ایسے کرتے کیوں کا کام تھا اس میں ایک تو پرائم منسٹر سیکٹریٹ انوال تھا اس کے اندر دوسری منسٹری آف لاو تھی اور تریسی منسٹری آف دیفنس ٹھیک ہے لیکن منسٹری آف لاو اور منسٹری آف دیفنس کو بھی کوارڈینیٹ تو پرائم منسٹر سیکٹریٹ نہیں کرنا اس پی ایم is the key man ٹھیک ہے نا جی تو اگر اس کا مطلب ہے کہ خرابی جو ہے وہ حاب کے اندر ہوئی ہے کیونکہ ان دونوں کی تو ضرورت نہیں ہو سکتی نا کہ پرائم منسٹری سیکٹری ایڈیٹ اگر منسٹری آف دیفنس کو کہے کہ آپ یہ سمری موو کریں تو وہ کہے کہ ہم نہیں کرتے ہمیں جب ٹائم ملے گا تو کر دیں گے ایک پرائم منسٹر جب کوئی ڈیسیشن لیتے ہیں تو یہ ان کے سٹاف کا خاص طور پر پرنسپل سیکٹری کا یہ کام ہے ان کو بتائیں کہ یہ کام برکت بہ آسانی ہو سکتا ہے اور قانون کے تحت ہو سکتا ہے یہ کام قانون کے تحت نہیں ہو سکتا اس کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو یہ دو چار کام کرنے پڑیں گے اور ان کا وہ صحیح گائیڈ کرتے ہیں اس کے بغیر یہ نہیں ہوتا ہے میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پر اور وہ یہ کہ ہم نے ساری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہم نے بہت بڑا بڑا کہہ دیا فوج ساری جنیا کی ہم نے بات کر لی میڈیا کی بات کر لی ایلیفنٹ دے روم اسٹل بیگو اوورلوڈ پیٹیشنر یہ صاحب کون ہے یہ کہاں سے آئے ہیں یہ راہی صاحب جو ہے یہ کہاں سے آئے ہیں اس وقت انہوں نے اس ٹائمنگ پہ اوپر انہوں نے یہ پیٹیشن کیوں دی ہے ٹائمنگ is critical ٹائمنگ is crucial ٹائمنگ is very crucial پھر ان کو سپورٹ کون کر رہے ہیں ان کی موٹیویشن کیا ہے ان کی ڈیزائرز کیا ان کی ابجیکٹیوز کیا ہے یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے اور میرے خیال میں امید یہ کرتا ہوں کہ ادارت اعلیہ شاید اس معاملے کو بھی ادارت اعزمہ ادارت اعزمہ جو ہے اس کو بھی ٹیک اپ کریں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کو یہ کون سپورٹ کر رہے ہیں آپ کی جو موٹیویشن کیا ہے آپ کی ابجیکٹیوز کیا ہیں آپ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر خالی آپ نے وہ پاکستانی یہ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہزاروں اور ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کیا جس کے بارے میں آپ کو کیوں لگا اور اس کے بارے میں کیوں لگا پلٹیکل ڈومین میں بہت ہوئے ہیں پسلے ہفتے میں دو چار بہت بڑی باتیں ہوئے ہیں ایک ایکس پرائم میریسٹر پاکستان سے چلے گئے ہیں جو کہ ایک کونوکت تھے ان کے بارے میں یا اس قسم کی باتوں میں کہ انہوں نے کوئی پیٹیشن نہیں دی نہیں وہ تو عدالت نہیں فیصلہ کیا نہیں پیٹیشن تو یہ دے سکتے تھے پھر بھی یہ دے سکتے تھے why now and why at this time or why for this purpose ٹھیک اپنا چوہی صاحب یہ تو انہوں نے بڑا important point point out کیا ہے کہ جناب وہ جو صاحب ہیں ویسے وہ صاحب عدالت میں کھڑے ہو کے کم از کم تین دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی میں پیٹیشن بدراؤ کرنا چاہ رہا ہوں تو جائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب تو اب تو ہم اپنی مرضی سے چھوڑیں گے ٹھیک ہے جائی صاحب اس کی اس کو سنی جا رہے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں آپ بیٹھیں ہیں آپ بیٹھیں ہیں آپ کو سنتے ہیں بعد میں اور ان کو بٹھائی بھی رکھایا کل وہ پیش نہیں ہوئے آج وہ عدالت میں پیش بھی ہوئے رضوان صاحب یہ جو ریاض رہی صاحب ہے پٹیشنر یہ کوئی انہوں نے آج پہلی دفعہ پٹیشن نہیں یہ روایتی روایتی یا پروکسی پٹیشنر ہیں یہ اور ماضی کے اندر اگر آپ دیکھیں انہوں نے ہر بندے کے خلاف ہر کیس کے خلاف پٹیشن ڈالی ہے کوئی نہ کوئی انہوں نے جنرل کیا نہیں کہ جو ایکٹینشن تھی اس پر بھی پٹیشن ڈالی تھی انہوں نے میاں نواز شریف کی کوئی میرے خالبے دس مرتبوں کی اگر آپ کو یاد ہو مولوی اقبال حیدر مولوی اقبال حیدر جیسے تھے نا اور ان کے اوپر پبندی لگائی تھی سابق جسٹس افتخار چودری صاحب نے کہ وہ پاکستان کی کسی عدالت میں داخل نہیں ہو سا اچھا آپ کی انفرمیشن کے لیے ریاض راہی صاحب پر بھی پبندی لگائی تھی جب ان کو ملتان ہائی کورٹ نے جرمانہ کیا تھا ایک لاکھ روپے اور یہ انٹر نہیں ہوں گے اور جس کو کانٹینیو رکھا تھا افتخار چودری صاحب نے کہ ان کو عدالت میں نہ آنے دیا جائے تو یہ ایک ہیبشول پٹیشنر ہے اور ایسے لوگوں کے کاز ہمارے کافی سارے ساتھی ہیں وکیل جو اس ٹائب کی پٹیشنر ڈالتے رہتے ہیں دیکھیں چلے کوئیسن یہ ہے جیسے وہ ہمارے دوست جو عرفان قادر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ایک چیز نوٹس میں آ جاتی ہے چیف جسٹرز کے تو پھر اس کا معاملے کا وہ حل کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کافی پروسیجرل کوئی لاس رلیٹڈ چیزیں کیونکہ ہمنٹرین کیسز ہو جاتے ہیں اور جو پوزیشنز کے معاملے ہوتے ہیں تو ایک عدالت جی ہی ہوتی ہے جو ایک فیصلہ کر دیتی اور قانون بنا دیتی ہے یا کوئی گائیڈ لائنز دے دیتی ہے جس کو پھر حکومت نے کرنا ہوتا ہے یا پھر اس کو پارلیمنٹ مجود ہے ٹو تھرنڈ مجورٹی کے ساتھ وہ اپنی طریقہ کار سکھ وہ کار نہیں دیکھیں اوورال ایک چیز تو ظاہر ہوگی ہے دیکھیں جب تک کبھی حیرارکی فالو نہیں ہوتی آپ دیکھ لیں یہ تو ایک چیز ہے رزوان صاحب آپ باقی ڈپارٹمنٹس دیکھ لیں جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ وہ تئیس ہزار پہ جو ایک مزدور ہے جس کی پچیز ہار تنخواہ ہے اور جو گھر لے لے اور اس کی انسٹالمنٹ ہے سکسٹی سیمنٹ تو اس ٹائپ کے بہتہاشا بلنڈرز ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم اس ٹاپ پوزیشنز پہ جا کے جب ملک چلاتے ہیں نا سسپیشنز پہ موکلز پہ اور یہ بھی کوئی بائید نہیں ہے موکلوں نے موکلوں نے کوئی قرآن نکالا ہو جناب اس کو ایسے ایسے کر لیتے ہیں آشا پوسٹنگز ہیں جو آپ جب میرٹ کو کمپرومائز کر کے ان چیزوں پر بیس بنا کے اور ٹانسفر پوسٹنگز کرتے ہیں اور پھر ریزلٹ تو پھر ایسے ہی آتا ہے نا آئی ویش 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 دو سال سے دیکھے وہ بیوروکریٹ ہے اس پر پرائم میسٹر کہا جاتا ہے اور وہ اس وقت آپ دیکھیں بیس اکیس بلین ڈالر کے پروجیکٹ ایکزیکیوٹ ہوئے ہیں پاکستان کے پاورز کے سرکوں کے پھر اس وقت دھرنے دیکھیں داہر القادری کا دھرنا عمران خان پھر داہر القادری کا دھرنا پھر خان صاحب مگرہ ہے نہیں ہے لیکن پھر اسی آپ نے سی فیکس سائن کیا ہے اس کے سارے پپر وڑک ہوئے تو پرائم میسٹر ہی کوارڈینیٹ پرائم میسٹر آفز کوارڈینیٹ کر رہا تھا لیکن میں عمران صاحب آئی جسٹ وانٹو گی ون کریڈر ٹو دی پرائم میسٹر کہ یہ کیبنیٹ میٹنگز بہت زیادہ کرتے ہیں ایک ایک دن دو دو میٹنگز تین تین میٹنگز اور اس میں ویسی ویگ ایک ایک دن میں تین تین میٹنگز اور پھر ہم ان کی شکلیں دیکھ لیتے ہیں میرے پی ٹی آئی کے دوست جو میریسٹر صاحبان ہیں وہ اکثر کہتے ہیں یار ہم آپ کو کیا بتائیں یہ جب آ جاتی ہے نا میڈیا کے سامنے تو ہم چینل چینج کر دیتے ہیں تو جب اس ٹائپ کا نظام ہوگا تو پھر اس ٹائپ آپ آپ فردوس کی بات کر رہے ہیں جی وہ اس وقت دیکھیں وہ مقدس جگہ گئی ہوئی ہے چلیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن دیکھیں یہ اس ٹائپ کی انوارمنٹ جب ہوگی تو اس طرح کے بلندر ہونے پر اس طرح کے بلندر بھٹی صاحب بچا کیسے جائے میں مقصر تمام احباب سے اور آپ سے تفصیل ایسے بلندر سے بچا کیسے جائے یعنی یہ تو ثابت کر دیا نا کہ یہ والی ٹیم جو ہے اس سے کام نہیں ہو سکتا بار بار نعرہ لگا کرتا ہے ماضی میں بھی سنتے رہے ہم چھوٹے جب شروع کری میں سنتے رہے نظام نہیں چہرے بدلو چہرے نہیں نظام بدلو وہ نعرہ کا سمجھ یہ آیا کہ انڈا پہلے آیا مرگی پہلے آئی کہ مرگی نے کیا کیا اور یہ سارا کچھ دیکھیں آپ اتنے نعری تھے پندرہ ماہ میں اگر آپ گاڑی سیکھنے جائیں تو تین ماہ میں ایک دو مرتبہ گاڑی مار کے یا سائیکل چلیں چھوٹی کار لاتے ہیں گاڑی بڑی مہنگی چیز اس پر بڑے بی آر نے بڑے نوٹسز دینے شروع کر دی ہیں اب آپ سائیکل چلانے جاتے ہیں نا دو چار ہفتے میں آپ ایک دو دفعہ گرتے ہیں لیکن پھر سنبھل جاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ زہیر صاحب نے بڑی نشاندی کی کہ کیابینٹ میٹنگ میں تو وہ آپ نے بھی کہہ دیا جی کہ ہر دفعہ کیابینٹ میٹنگ میں ایک نیا بلنڈر ایک نئی ناہلی اور ایک نئی نالائکی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اب بچنے کی تیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت بچنے کی تھی تو اگر آپ کے دماغ میں کوئی چھوڑی سیاسی بات آئی تھی تو آپ اپنے سارے جو رفقہ کار یہ الزام میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیوروکریٹس پر بڑا انحصار کرتے ہیں اپنی ٹیم پر انحصار نہیں کرتے جو سیاسی ٹیم تھی ان کی ریزن ایس کہ وہ اس لیے کہ بیوروکریٹس جو ہیں انہوں نے they are here to stay انہوں نے یہاں رہنا ہے اب وہ فواد حسن فواد کی اپنے بات کا لی وہ بچارے ایک گناہ کی سزا نہ کردہ گناہ کی سزا کیا لیں وہ بھگت رہے ہیں بلکل جب بھئی آپ ملنے جائیں میں ان سے ایک دفعہ صرف ملاؤں سارے ٹینئور میں وہ بڑے مطمئن ہیں جیل کے اندر یا جیل کے باہر نہیں میں جیل کے باہر ملاؤں یہ دالت میں اتقال شریف لائے تھے وہ اور ان کے ساتھ آہد چیما صاحب بھی تھے میرے وہ بڑے قریبی دوستوں میں سے آہد چیما صاحب وہ ان سے میرا ایک تعلق رہا ہے بڑا اچھا لمبار سا ابھی بھی ہے اچھا وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ یہ ثابت نہیں کر پا رہے کہ جی کیا ہے مجھے آپ بتا دیجئے نواز شریف کے کیس میں پاناما پہ کیس ہوا کسی نے کیا ہمیں اس پہ کوئی باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اکامہ پہ ان کو نکال کے باہر مارا اب اس چیز پہ نکالا گیا جس کی انہوں نے پیسے کہ جی بیٹے سے آپ نے پیسے وصول لکی ہے لیکن آپ اس کے ساتھ وہ جرم کر دی آپ نے کہ پیسے وصول نہیں کیے لیکن وہ آپ کے ایسٹ بن گیا اور آپ نے وہ ایسٹ ڈیکلیر نہیں کیا لہذا آپ ہارے ہیں آپ نے جھوڑ بولا اب آپ سادق اور امین سرٹیفائیڈ نہیں رہے ہیں آپ سے وہ سرٹیفیکیٹ واپس لیا جاتا ہے بالکل درست ہو گیا مجھے بتا دیجئے کہ نیبز نے دوسرے لوگوں نے اتنے اتنے بڑے بندے پکڑ لیے ریکاوریاں بھی ہوئی ہیں لیکن یہ جو بڑے بڑے بندے پکڑے بہت بڑے بڑے بندے ان میں سے کیا نکالا کچھ بھی نہیں کسی سے مشورہ لیا آپ کو پتا ہے رانہ سناللہ کو فالج کا ٹیک ہوا ہے اور ان کی ایک سائد سے ان کو نظر بھی نہیں آ رہا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کسی کو آپ نے بتانا نہیں ہے کیونکہ میں ہمت کے ساتھ جیل بھوگت نہیں بلکل ایسا ہی ہے آپ تمام نورلی کے لوگوں کو دیکھ لیں بلکل رام سے شاید خاکان عباسی نے کہا جی کہ ہم نے میں نے تو زمانت نہیں لینی اس زمانت کے لیے پیائی نہیں کر رہے اب بات یہ ہے کہ آپ کی بلکل حکومت دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ حکومت چلانا چاہتے ہیں جیسے بھی چلائیں بیساکی کے سارے چلائیں بیٹھ کے چلائیں کھڑے ہو کے چلائیں لیکن اپنے اردگز آپ نے تین وزارتوں کی بات کی آپ اس میں سے وزارت داخلہ کا نام بھول گئے ان کا بھی انپٹ ہوتا ہے کئی نہ کئی انپٹ ہوتا ہے بیسک ذمہ داری ہاں جی بیسک ذمہ داری جانا کدھر ہے اور اس راستے میں مشکلات یہ ہیں فائدہ یہ ہیں اب جو انہوں نے کیا ہے وہ نہ تو آئینی ہے نہ ہی وہ قانونی راستہ ہے آپ نے خوش کرنے کے لیے کیا تو بھائی خوشی کمز کم پوری کر دیں نہ تو وہ قانونی ہے نہ پرسیجرل ہے نہ پرسیجرل ہے آئین بھی آئین سے بھی آج جو عدالت میں ہوا ہے رجی صاحب اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسرس صاحب نے بڑے واضح کہا ہے کہ جناب اس کی اندر کہاں لکھا ہے یہ چیز اس کی اندر میاد کہاں لکھی ہے اور کیا یہ سارا کچھ انہوں نے کہا جو اب تو حصہ ہے اس میں ذرا سے بات ہم کر سکتے ہیں لیکن معاملہ پھر بھی ساب جوڑیس ہے لیکن اس تمام معاملے کو اگر ایک طرف رکھ دیں دوسری طرف بلکل ایک لائک میں اگر کہیں گے مجھ سے پوچھیں گے انتظامی ناہلی اور نلائکی اس میں بلکل کھل کر سامنے آئی حکومت کی ماضی میں بھی ہے لیکن اتنا بڑا نلائکی ہیں اتنا بڑا بلنڈر آپ اس کو کہہ رہے ہیں میں بلنڈر نہیں کہہ رہا میں اس کی نلائکی کہہ رہا ہوں ان کی کہ وہ سامنے آئی ہے اس طرح تو ماضی میں جو شہنشائیت ہوتی تھی اس میں وہ بھانگ بھی کے بھی لوگ نہیں سوتے تھے جس طرح یہ حکومت سوئی ہوئی ہے بھانگ بھی سے اسلام آباد میں اگر آپ نکلیں بہت ہے پہاڑیوں پہ بہت زیادہ ہے بس اسی لئے اثر ہوگی آپ کو رہے ہوں گے وہاں پہ اور اس کی ایک بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوتی ہے شام کو شام کو جب آپ کبھی واک کرنے جائیں بارگلہ سائیڈ کے اوپر تو بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے جب پاپ صاحب آتے تو آپ کو نین بہت آتی ہے رجی صاحب یہ آرڈر بھی جو ہے نا یہ شام کے وقت ہی ہوا تھا تو وہ بس میں نے یہ کہنا تھا اچھا برگلی صاحب اس طرح کی چیزوں ظاہر ہے کہ گورنمنٹس are here to stay انہوں نے ظاہر ہے رہنا یہ کوئی پہلا کام نہیں ہے ان کا اور یہ کوئی آخری کام نہیں ہے with your wisdom اور آپ کا جو experience ہے اور اتنی زیادہ standing ہے in this designation کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ اس کو avoid کرنے کے لیے اور چیزوں کو streamline کرنے کے لیے one two three four کر کے کیا immediate point ہوں کہ جس سے آئندہ ایسی embarrassment کا سامنا نہ کرنا پڑے رہی صاحب اس میں تو کوئی rocket science تو ہے نہیں یہ حکومت یا یہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے پھر سے بہتر سال سے چل رہی ہے اور سارے better procedures جتنے بھی office procedures جو ہیں وہ سارے کے سارے over the years refine ہوتے رہے ہیں improve ہوتے رہے ہیں اور اب ایک ایسی stage پہنچ گئے ہیں کہ وہ automatically چلتے ہیں اور جب آپ یہاں تک دیکھیں کہ آپ بیوروکریٹس تھو تو آپ چھوڑ دیں ان کا جو lower staff جو ہے ان کی clerks جو ہیں ان کی head clerks جو ہیں وہ بھی specific ہو سارے وہ trend ہوتے ہیں ان معاملات میں اور ان کو exactly پتا ہوتا ہے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے کس قانون کے تحت کرنا ہے اور اس کا procedure کیا ہوگا تو میرے خیال میں کوئی ایسی نیا کام کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے پہیا دوبارہ نہیں بنانا نہیں بنانا we don't need to reinvent the wheel but صرف یہ ہے کہ جو آپ staff officers اپنے چنیں وہ on merit ہوں اور وہ ہوں جو کہ ملت صرف اس ویسے project نہ کرتے ہیں کہ یہ یہ گلانی صاحب کے ساتھ رہا تھا یا یہ نواشیر کے ساتھ رہا تھا وہ professional ہوتے ہیں service کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ اس بنیاد پر چنیئے کہ یہ اس کو competently اور کر سکتا ہے ان کو ان کی merit کے اوپر لینا چاہیے اور ان کی بات سننی چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور جو staff ہے اس کے اوپر یہ بہت زیادہ important ہے ان کے لیے کہ وہ genuine اور truthful advise دیں پرائیم میسٹر کو اور ان کو guide کریں کہ یہ غلط طریقہ ہے یہ صحیح طریقہ ہے اور یہ ممکن طریقہ ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اور اس میں یہ یہ pitfalls ہیں اور ان pitfalls کو ہم اس طرح سے avoid کر سکتے ہیں اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو نہ صرف یہ کہ پرائیم میسٹر embarrass ہوگا پرائیم میسٹر embarrass ہوگا تو خامکہ ان کے اوپر بھی یہ لوگ بھی زیادہ پرائیم میسٹر embarrass ہوگا تو state of پاکستان embarrass ہوگی institutions of پاکستان embarrass ہوں گے تو اس صورت میں میرے خیال میں the prime minister must take action some heads must roll some heads must roll prime minister کو action لینا چاہیے اور کچھ لوگوں کو اپنی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے یہ تو بریجر صاحب نے conclude کر دیا اس سے آگے کیا آپ کے خیال میں چوئی صاحب procedure adopt کیا جائے کہ ہم جو ہیں اس میں power delegate کرنے کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ کچھ power جو پنجاب سے لے گئے KPK اس تک ساری powers انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں ویسے وہ اور انتیجہ یہ ہے کہ کسی کو بھی نہیں چلا پا رہے پرائم نیسٹر چیف ایگزیکٹیف ہے وہ جہاں سے بھی ٹیم لینا چاہے وہ لے سکتا ہے جہاں سے بھی پروفیشنل بیوروکریٹ ہو یا سیاسی لوگ ہو وہ ان کو تائنات کر سکتا ہے آپ یہ دیکھیں جو بندہ اپنے منیسٹر صحیح نہیں لگا سکتا اس سو کیا آپ ایکسپیٹ کرتے ہیں نیچے پھر سب سے بڑی بات عمرہ خان صاحب جو ہے ہمارے نہیں وہ تو ٹیم اچھی نہیں ملی نہیں دیکھیں ٹیم کہاں بھی میرے بھٹی صاحب میرے بھائی ہیں وہ وزارت داخلہ کی بات کر رہے تھے اس وزیر داخلہ میرے بڑے چھے دوست ہیں ابھی کیا وہ خود بھول جاتے ہیں جاتے جاتے بھول جاتے ہیں جانا کہیں دیکھیں ایک عمر کا بھی تغازہ ہوتا ہے نیچے کچھ چیزیں فروغ نسیم صاحب میں نے ان کو سنا ہوا ہے کہ قائد عظم کے بعد اگر کوئی پاکستان میں لیڈر ہے وہ الطاف حسین ہے میں نے پھر ان کو یہ بھی سنا ہوا ہے کہ اگر قائد عظم کے بعد کوئی لیڈر ہے تو وہ جل مشرف ہیں وغیرہ وغیرہ پھر آگے ابھی بھی وہ یہی کہتے ہوں گے پھر اسی طریقے سے آپ باقی منسٹرز ہیں ان کی پرفارمس دیکھ لیں پھر جب پرفارمس جب بیروکریٹس کو کوئی ٹاسکنگ ہوگی بیروکریٹس سے کوئی پوچھا جائے گا تب ہی تو وہ کام پہ لگیں گے تو جب ان کو کوئی سائن ٹاسک ہی نہیں ہے ان کو پوچھا نہیں جا رہا پھر سب سے بڑی بات خان صاحب جب چیئر کرتے ہیں آئی ویش کہ اگر آپ وہاں اندر کی خبریں رکھیں تو خان صاحب تو بولیں نہیں دیتے کسی کو رضوان صاحب یہ ان کی ریکارڈ ہے جی آپ دیکھ لیں آپ کسی سے پوچھ لیں وہاں پہ آپ ایجنڈا لے کے جاتے ہیں ہمارے منسٹرز وہ وہاں وہ ایک بات کرتے ہیں اور وہ یعنی کہ ان کو پوری بات ہی مکمل نہیں انہیں دیتے ہیں you just get the information میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آپ تو سو یہ وہ چیزیں ہیں جو ون ٹائم ان کی جو امپرومنٹس جو ہے نا دیکھیں ہر چیز 99% چیزیں بنی ہوئی ہیں صرف آپ نے ایکزیکیوٹ کر لی ہے implement کرنا ہے laws بنے ہوئے دیکھیں یہ تو پہلا ایک کیس نکلایا ہے نا جہاں پہ extension کا نفذ نہیں تھا اور جس پہ چیف جسٹس پریشان ہو گئے ہیں کہ کہ ابھی اس کو کیا ری امپوائنٹمنٹ کیوں لکھ دیا گیا extension کیوں نہیں لکھا گیا پہلے کیوں کہ ماضی میں نہیں چلو فرس ٹائم تھا چلو خیرہ لیکن جس طریقے سے ہمارا ایک پریسٹیجیس ادارہ ہے جس کو اتنے بڑی ٹاپ پوزیشنز کے جو لوگ ہیں وہ خود extension لینا نہیں چاہ رہے تھے تو ان کو زبردستی دیا گیا جب دیا گیا تو پھر آپ کو طریقہ کار بھی نہیں آیا پھر آپ نے اس ادارے کو بھی ایک عجیب embarrassment میں کھڑا کر دیا چیپ سو بغیرہ بغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کم از کم جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے نا he should analyze himself بلکل ٹھیک and he should believe in merit کم از کم you turns نہ لے جو آپ خود کہتے رہے ہیں نا خان صاحب اپنی ساری ویڈیوز پرانی نکال لیں اور جو خود point out کرتے تھے نا ان کو undo کر دیں وہ follow کر لیں بلکل جو point out کر لیں بھٹی صاحب چیزیں ٹھیک ہو جائے گی فروغ نصیم صاحب جو ہیں انہیں دور جدید کا شریف الدین پیرزادہ کہا جا وہ زیادہ لاکھ صاحب کے ساتھ بھی موجود تھے وہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی موجود تھے اور اپنا چارج وہ فروغ نصیم صاحب کو شریف الدین پیرزادہ صاحب اس دنیا سے دے کے چلے گئے لیکن یہ کوئی ان کے اچھے talented student ثابت نہیں ہوئے ان کے جانشین کو اچھے ثابت نہیں ہوئے انہوں نے دو تین کلائنٹوں کو تا رگڑہ ہی نکلوا دی جی صاحب کلائنٹ ہی دو ملے ظاہرہ دونوں کو رگڑہ دینا تھا تیسرا یہ ملے ہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ نہ کرے ہم کل بیٹھے ہوئے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں ہمارے جو وہ وکیل بھی بن گے وکیل بھی بن گے استفعہ دینے گے وکیل اور ابھی ان کی وہ وقالت کے اوپر question mark چیف جیسر صاحب نے آج لگا دیا ہے انہوں نے کہا یہ تیہ ہونا باقی ہے کہ اب دلائل دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں آگے چلیے ابھی برگیری صاحب فرما رہے تھے کہ جی بڑا آسان طریقہ ہے میریٹ پہ ہونا چاہیے بلکل درست ہے دیکھیں آپ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ایک پروسیجر تیہ کر دیا کہ جی جو سینئر ترین ہوگا وہ آٹومیٹکلی اس ڈیٹ سے جب بھی ہوتا جائے گا یعنی دو ہزار بتیس تاک میں پتا ہے کہ جی یہ 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 جاج صاحبان ہیں ان کا کار دیں تو اگر دیکھیں پرائم نیسٹر صاحب جو ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی بلکل سموتلی اپنا گورنمنٹ شرمنٹ ہر چیز سموتلی چلے اور گورننس پر آتے ہیں تو بیٹھ کر دیکھیں مارا وہ سب سے سپریم پریسیج بیٹھ کے تو دن میں تین تین مرتبہ ہے نہیں وہ بیٹھتے دیکھیں بندہ جو نا the man is known by the company he keeps اب وہ تین دفعہ کیبنٹ والوں کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں جو ان کو ایک اور نیا نلائکی سکھا دیتے ہیں ناہلی سکھا دیتے ہیں کسی سمجھدار آدمی کے ساتھ بیٹھیں باہ جی باہ باہ جی باہ کمال کر دی ہے سر آپ نے آج تو ہیں دیکھیں پرائم نیسٹر کے آگے زہیر صاحب نے آپ کو بتا دو دیا ہے کہ جی وہ بات سنتے نہیں ہیں بات یہ ہے کہ کوئی ان کو اگر کنفرنٹ کرے تو جو بھی ہے پروسیجر ایک طے کر لیں کہ جناب ہم نے ان لائنز کے اوپر اپنی گرمنٹ چلانی ہے ان لائنز کے ساتھ فلائن دارہ چلانا ہے ان لائنز کے ساتھ فلائن دارہ چلانا ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں دو دن پہلے آپ نے اپنے پروگرم کیا اس پہ کہ مارچ کے اندر بہت بڑا زخیرہ ایک تیل کا نکلایا تھا وہ تیل پتہ نہیں بہ گیا شاید پانی میں گیس لیک ہو گئی تھی گیس لیک ہو گئی وہ سلنڈر ٹھیک نہیں تھا وہ مستری ٹھیک نہیں تھا اب بات یہ ہے کہ آپ اپنے مستری اگر ٹھیک رکھیں گے گاڑی درست جگہ لے کے جائیں گے تو گاڑی آپ کی چلے گی اگر آپ چار پہیوں والی گاڑی کو دو پہی ہے یا تین پہیوں سے چلانے کی کوشش کریں گے وہ نہیں چلیں گے بھلے وہ فواد صاحب ہیں یہ فواد میرے جو منسٹر صاحب ہیں سائنس والے وہ ہیں یا وہ فردوس آشی کمان صاحبہ ہیں یا وہ فروغ نسیم صاحب ہیں بہتر یہ ہے کہ فروغ نسیم صاحب کو یا پھر وہ کے پی کے سے آئی وی سیکیٹری وہ دو ہیے ہیں جو وہاں پہ بی آر ٹی میرا صرف آخری مشورہ جو ہے نا حکومت کو یہ ہے کہ فروغ نسیم صاحب کو اگلے پییس ہے گاڑی کا کھول کے نہ ان کو اگر سٹپنی میں رکھ لیتے ہیں ضروری وہ ہوتی ہے کہہ رہی وہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور خاص طور پر جو بی آر ٹی کا شہکار تخلیق کر کے پرائیم نسیم راوس میں پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر ضرور نظر ڈالنی چاہیے کیونکہ وہ ماں ہیں اس کرائیسز کی ان دونوں نے مل کے اس بہران کو جنب دیا ہے اور اس صورتحال میں لائے ہیں کہ آج ہم نے ایک گھنٹہ اس کے اوپر ڈسکشن کی آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی خبروں تفسروں اور تفسرہ نگاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ